اس قسم کے لاؤز آتے ہیں بیک آرڈینس آپ کے عزاز میں حاصل ہے پہلے اس میں بہت سارے ساتھیوں کے ارفتاری ہوئے ہیں ایک تو اس کے اوبر کہیے کہ جب قولیڈی ڈیفیمیشن کے لاؤز موجود ہیں اور پی پی سی کا سیکشن 499 اس سے ڈیل کرتا ہے آپ خود مان رہی ہیں کہ وہاں کیسز کا برڈن بہت زیادہ ہے جب برڈن بہت زیادہ ہے تو آپ عدالتوں کو ریسورسز کیوں نہیں دے رہے ہیں ججز نہیں کیوں نہیں پوائنٹ کر رہے ہیں ایک سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ چیف منسٹر کے آفس کو آپ سوشل میڈیا سے بچانے کے لیے اس کو کونسٹیوشنل آفس کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں جیسے گوینر کا یا صدر کا باقی ہو سکتا ہے اس کے اوبر ضرور کومٹ دیجئے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی خود کی بات کے اندر آپ کا جواب ہے کہ ایک طرف آپ کو اعتراض تھا کہ جو پہلا والا ڈیفیمیشن لاؤ ہے بہت ریکننین ہے بہت بڑا ظلم ہے اس کے اندر پولیس بھی ہے اس کے اندر اریسٹ بھی ہوتے ہیں ہم نے اس میں سے بچایا آپ کو ہم نے اس میں آپ کی وہ تمام تر تحفظات کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا ہے کہ اس کے اندر پولیس نہ ہو اس کے اندر گرفتاری نہ ہو اس کے اندر کسی کو جو ہے وہ صحافی کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تو پہلے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس تمام تکلیف سے بچایا گیا ہے دوسری بات جو کونسٹیٹویشنل پوسٹ کے حوالے سے ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کونسٹیٹویشنل پوسٹ چیف مریسٹر جو ہے وہ چیف اگزیکٹیب ہوتا ہے ایک صوبے کا اور یہ جو لوہ ہم پنجاب میں لارہے ہیں یہ ایک صوبے کا لوہ ہے اور صوبے کی چیف اگزیکٹیب جو ہے یہ اس کو یہ کونسٹیٹویشنل رائٹ ہے کہ اگر اس کی اگر یہ بات غلط ہے میں آپ کے اس کومنٹ کے اوپر مجھے اعتراض ہے کہ میں چیف مریسٹر صاحبہ کو جو ہے وہ سوچل میڈیا سے بچانا چاہتی ہوں نو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیف مریسٹر آئے اس کی توہین جھوٹی خبر بنا کر اپنی مرضی کی اور اعتراض سے اس بات کے بھی ہے کہ مریم نواز وردی میں اچھی کیوں لگتی ہے مریم نواز بہنتی کیا ہے مریم نواز اٹھتی کیسے ہے مریم نواز بیٹھتی کیسے ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ وہ بیلے بیٹھے ہیں جو آج کل لوگ جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ انہوں نے کیدی نمبر 804 جتی پہ بھی لکھ کے دیکھ لیا انہوں نے جو ہے وہ کیدی نمبر 804 کے گاڑے میں بنا آکے دیکھ لیا وہ نہیں ہوا اب وہ آج کل جو ہے وہ گتے گھوڑے پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں نرو دے دیں ان کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو وہ لگے رہے اس کام کے اوپر لیکن توہین کرنے کی اور جو ہے وہ خامخہ پہ ملائن کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی وہ کوئی بھی ہو مریم نواز صاحبہ بھی اتنی ہی رسپیکٹبل ہیں جتنے آپ رسپیکٹبل ہیں اگر آپ کی توہین نہیں ہونی چاہیے تو چیف مصر کی بھی نہیں ہونی چاہیے میری بھی نہیں ہونی چاہیے میں اگر سیاست میں آئی ہوں تو تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جو مرہوم والد ہیں ان کو گالی دی جائے ان کی توہین کی جائے میری بہنوں کے اوپر میری میری گھر کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر ایک ون سائجٹ پروپیگنڈا کیا جائے اس کے اوپر پہلا کیس تو میں لے کے آنگی اور میں ثابت کروں گی کہ جو یہ جو کچھ یہ کیا جارہا ہے ایجنڈے کے تحت اور پھر آپ نکال کے دیکھو پانچ سات لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں جن کا کام ہی ہے اگر آپ نے ٹوٹر کے اوپر کوئی جھوٹی فیک خبر چلانی ہے وہ آپ کو چند سپیسیفک اکاؤنٹ سے چلتی بھی نظر آئے گی پھر وہ ڈسیمنیٹ ہوگی اسی طرح آپ نے کوئی کسی کی تضحیق کرنی ہے آپ ایک سپیسیفک مائنسیٹ کے لوگ ہیں آپ کو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ صحافی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے وہ صحافی نہیں ہے صحافی آپ لوگ ہیں جو ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں جو کسی پارٹی کے ترجمان ہیں جو ایک ایجنڈے کے تحت توہین کرنے کے لیے اٹھتے ہیں صبح اور وہ بہک کے لہک لہک کے یو یو کر کے وہ توہین کر کے بتمیزی کر کے گھر کو چلے جائیں گے نو اب یہ نہیں ہوگا اور پہلا کیس اس کے اندر یہ پاس کرتے ہیں میں لے کے جاؤں گی میرے میری بہن کے خلاف جو ایک ون سٹھائیڈٹ بکواب کی گئی ہے جو ایک ہوئی اس کے ساتھ زیادتی ہے اس کے ساتھ فراغڈ ہوا اس کو بھگتنا پڑا اس کے پاس کوٹ کی رسیئن موجود ہے اور بقائدہ اس لیے کہ وہ میری بہن ہے اور آپ نے اس کی توہین کر کے اور آپ بڑا میں پوچھنا چاہتی ہوں اس خود کی کریڈیبلیٹی کیا اس آدمی کی جو جمع جمع آٹھ دن جو ہے وہ چانک سے اپیئر ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں صافی پر آکے کہتے ہیں ہمیں کہو ہم صافی ہیں ہماری عزت کرو عزت ہوگی اگر کرواؤگے ون تھائیڈ عزت نہیں ہوگی اور یہ اب ثابت کرنا پڑے گا یہ زمانہ گیا میں نے الزام لگا دیا اب میں مجھے یہ بتائیے جو ٹراما خواتین کی اس فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے جو جو اس ون سائیڈ پروپے گنڈے کے بعد جو میری فیملی میری بہن کے بچے میری سارے ہم نے وہ کیا بھگتا ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی اس کا تو ریمیڈی ہے تو یہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ پہلا کیس میں ہی لے جاؤں گی اور میں ہی اس کے اوپر جو ہے باقی لوگوں کو انکریش کروں گی کہ آ کر یہ جو جھوٹ کا پروپے گنڈے کا اور ڈالر کمانے کے لیے جو دوسروں کی تضحیق کرنے کا ایک بزار ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور اس سے کسی پروفیشنل صحافی کو کوئی پروپلم نہیں ہوگا یہ پانچ ساتھ اجنڈا بیس لوگ ہیں یہ ان کا پروپلم ہے ان کا پروپلم ایسے ہونا چاہیے ان کو ہونا چاہیے اچھا یہ اس پر عمل درامت ہمارے ہاں قانون تو بنتے ہیں عمل درامت نہیں ہو پاتا اس کے بعد اپلٹ اس کا جو ٹرپنیل ہو کون سا ہوگا جو ہائی کوڈ کا آپ نے ذکر بھی کر دیا لیکن اس میں کیا ایک جاج کافی ہوگا جو آپ بنا دے جا رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ظاہر ہے یہ تو اپکیشنز کی تعداد پر دیپینڈ کرتا ہے اور ایک قانون کے در لکھا گیا ہے کہ جیچا جیسے تعداد بڑھتی جائے گی ٹرپنیلز کو بڑھایاتا جائے گا اور ابھی تو یہاں پر تین ملین پر بھائی مطلب لالالالالا پہ گئی ہے تو ابھی تو ڈیمجیز اگر بیچ میں ڈالے تو پھر پہ بالکل ایک مطلب کام مک جائے گا ایمپلیمنٹیشن ضرور ہوگی اور وہ جو تیس لاک روپیہ ہے وہ ان موصوف کی جادار بیچ کے لینا ہے ان کی کوئی بڑی بڑی لینڈ تروزریں جو انہوں نے پیسوں سے کمائی ہیں انہی سے وہ ان سے لینا ہے یا جو یوٹیوب کی کمائی آئی تھی جس کے اوپر دوسرے کی توہین کی تھی وہ ڈالر واپس لے لیں گے تو مطلب مل جائیں گے پیسے ایسی مطلب یہ صبح میں بتائیں گے یہ صبح میں میں تو نہیں میں تو نہیں میں کری نہیں میں کری نہیں پاری جب سے میں نہیں ہوت لیا جس صبح میں کچھے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے کچھے کے ڈاکو بھی کابو کرنے ہیں پکے کے ڈاکو بھی کابو کرنے ہیں یہ جو پکی زبان کے ساتھ پکا مو بنا کے دوسرے پہ انظام لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں تو کچھے کے ڈاکو پہ بھی وہ پورا پورا آپریشن کی تیاری ہے انشاءاللہ پکے کے ڈاکو بھی پورا آپریشن کریں یہ بتا دیجئے گا جیسے ازریہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروسس آپ نے جس کا پہلے شکر میں ذکر بھی کیا کیونکہ 15 دن کا پوسس ہوگی اس کے بعد وہ جس پانگی اور یہ ساری چیزیں ہیں اور 15 دن جواب جمع کرمانی کے ہیں تو اس میں آپ تلتیلی کہہ رہے ہیں یا وہی چیزیں ہوں گی اپی ناکو کون سی ہوگی آپ نے ایک طرف کا ہی حصیبت ہوگی تو کیا کیونکہ اپی ناکو کون سا فورم ہوگا یہ ذرا تھوڑا بتا دے کیونکہ وہاں پر سو ہر سالے بھی جاتی ہیں آدمیہ کے بھی بتائی ہیں تو اس کو کس طرح سے یہ فائلیشن بڑا کچھ لب جائے کہ تو اسی ذکر نہیں کرو انہوں نے کہا باز آ جانا اور نانیوں نے باز آنا ہے میں نے باز آنا ہے دیکھیں ایک ازارش یہ ہے یہ بڑی سیریس بات ہے یا تو یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد وہ رہے گا نا موجود رہے گا نا تو بھائی میں وکیل ہوں مجھے مجھ بتاؤ مجھے مجھ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے مجھے آتا ہے کہ کیا کرنا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو اب وہ حرکت جو ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی اور نہیں دوبارہ لگا دیا انہوں نے اور اس کو کیسے ٹکپ کرنا میں دیکھ لوں گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اپلے ٹربیونل جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹس جو ہے وہ اس کو دیکھیں گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹربیونلز ہیں ان کو اوپن اور ٹرانسپیڈنٹ رکھا گیا ہے یہ اس کے اوپر کوئی ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہو رہی جیسے وہ ابھی اس نے کہا کہ جی بھگو ہے اوشو ہے بند کر کے تو وہ کر لیں ہم بلکل اوپن اور میں بلکہ سمجھ نہیں ہوں اس کو جتنا اوپن کرے آ کے میڈیا بھی دیکھے آ کے وہ پتا کرے کہ فلانے کیس کے اندر جس کے اوپر ایک خبر کے اوپر یا ایک ٹویڈ کے اوپر کوئی آٹھ دس ٹاک شو ہوئے تھے کوئی پندرہ وی وی لاغ ہوئے تھے اور کوئی دھائی ہزار ٹین ہزار کے قریب فیس بک کی پوستیں تھیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے کوٹ کے اندر تو یہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں قوانین جو ہے آن ای ویری سیریس نوٹ قوانین ڈیٹرنس کے لیے بنائے جاتے ہیں ہمارا کوئی مقصد کسی کو تکلیف پہچانا کسی کے ساتھ کچھ ذاتی انتقام لینا نہیں ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ اب بھی صدر جاؤ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واستہ اب بھی صدر جاؤ یہ جو ہے نا مجھے آج مجھے فلانے کو آج وہ مزا چکھانا ہے کیونکہ عزمہ بخاری بولتی بہت ہے پی ٹی آئی کے خلاف کیونکہ وہ حکومت کی ترجمان ہے تو اب اس کے خلاف بیٹھ کے سٹوریاں مناتے ہیں اور لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو انڈر پریشر کر سکے اس میں بخاری تو پہلے بھی انڈر پریشر نہیں ہوئی تھی اس نے آج بھی نہیں ہونا سو ان کو جو ہے اپنا قبلہ درست فرمانا پڑے گا اور یہ ڈیٹرنس کے لیے قوانین ہوتے ہیں میں اس قانون کے ساتھ دوبارہ گزارش کروں گی کہ برائے میر بانی اپنا قبلہ درست فرمالیں ہمارا کوئی سیاسی زندر نہیں ہے ہم کسی کو نقصان پچانا نہیں چاہتے کسی سے انتقام دینا نہیں چاہتے لیکن اگر یہ الزمات کا بزار اور یہ جھوٹے الزمات کی سٹوریاں مند نہ ہوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ہم عدالت سجل سجلیں